کیا اس سے اچھی بھی بات ہو سکتی ہے کیا ہے یہ مذہبی جلسہ ہے نہ کھیل ہے یاد آپ لوگوں کو جلسے سے زیادہ دین سکھنے کی ضرورت ہے دین سکھنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو جب آپ حضرات کو بزم رسول کے عذاب بھی نہیں معلوم ہیں تو کیوں آتے ہیں بزم رسول میں نہیں آنا چاہیے یہ حسی مذاق کرنے کی جگہ نہیں ہے بٹا اور آپ کو حسی مذاق کرنے کے لئے پیدا نہیں کیا گیا ہے اللہ نے انسان اور جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور یہاں بیٹھ کے عبادت کی جاتی ہے نہ کہ حسی مذاق کیا جاتا ہے اب اتنی اچھی بات میں نے کہی جب سرکار کا روزہ ہو سامنے اور اس وقت موت آ جائے اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے ایک مومن کے لئے بتائیے اس سے اچھی بات کوئی ہو سکتی ہے اس کے باوجود بھی آپ حسی مذاق کر رہے ہیں کیا ضرورت ہے پھر جلسے کرنے کی مت کیجئے ایسا جلسہ اس جلسے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جس سے آپ کے عمال صحیح نہ ہو سکے جس سے آپ کا عقیدہ ضرورت نہ ہو سکے ایسے جلسے سے کوئی فائدہ نہیں ہے عدابِ بزمِ محبت ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے اس لئے کہ جو نصیب والا ہوتا ہے وہی عدب والا ہوتا ہے بازمِ رسول میں آنے کے بعد کتنوں کا نصیبہ چمک جاتا ہے اور بازمِ رسول میں آنے کے بعد کتنوں کا نصیبہ بگڑ بھی جاتا ہے یہ بھی ہے آپ حضرات اس کو کھیل نہ سمجھیں بہت نازوک ہے یہ معاملہ مشیر پڑھتا ہوں آپ حضرات محبتوں کے ساتھ سن لیں زمین اچھی تھی لیکن موقع نہیں مل پایا اس میں شاہِ مدینہ شاہِ عرب مدہت کتنی اچھی ہے شاہِ مدینہ شاہِ عرب کی مدہت کتنی اچھی ہے شاہِ مدینہ شاہِ عرب کی مدہت کتنی اچھی ہے کہ نات نبی کی پڑھتا ہوں میں نات نبی کی پڑھتا ہوں میں قسمت کتنی اچھی ہے نات نبی کی پڑھتا ہوں میں قسمت کتنی اچھی ہے شاہِ مدینہ شاہِ عرب کی مدہت کتنی اچھی ہے مدینہ اور شہر حاضر کرتا ہوں ملازہ فرمائیں ویسے تو مشہ ہور بہت ہیں دنیا میں سنگر لیکن ویسے تو مشہ ہور بہت ہیں دنیا میں سنگر لیکن مگر مگر نات نبی سے نات نبی سے ملتی ہے جو شہرت کتنی اچھی ہے نات نبی سے ملتی ہے جو شہرت کتنی اچھی ہے شاہِ مدینہ شاہِ عرب کی مدہت کتنی اچھی ہے اور یہ شہر ملازہ فرمائیں ملازہ فرمائیں رہ کے فقیری کے عالم میں شاہوں پر وہ بھاری ہے رہ کے فقیری کے عالم میں شاہوں پر وہ بھاری ہے رہ کے فقیری کے عالم میں شاہوں پر وہ بھاری ہے کہ غور سے دیکھو غور سے دیکھو ان کے گدا کی حالت کتنی اچھی ہے غور سے دیکھو ان کے گدا کی حالت کتنی اچھی ہے اور یہ شہر حاضر کرتا ہوں ملازہ فرمائیں شرط ہے بس اپنا لے نبی کی سیدت یہ قوم مسلم شرط ہے بس اپنا لے نبی کی سیدت یہ قوم مسلم پھر یہ زمانہ پھر یہ زمانہ خود ہی کہے گا پھر یہ زمانہ خود ہی کہے گا امت کتنی اچھی ہے پھر یہ زمانہ خود ہی کہے گا امت کتنی اچھی ہے نات نبی کی پڑھتا ہوں میں قسمت کتنی اچھی ہے اور یہ شہر حاضر کرتا ہوں ملازہ فرمائیں سامنے یا آقا کا روزہ ہو اور میری موت آجائے کیا اس سے اچھی بھی بات ہو سکتی ہے سامنے روزہ کیا ہے یہ مذہبی جلسہ ہے نہ کھیل ہے یا کیا ہے آپ لوگ کو جلسے سے زیادہ دین سکھنے کی ضرورت ہے دین سکھنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو جب آپ حضرات کو بزم رسول کے عذاب بھی نہیں معلوم ہیں تو کیوں آتے ہیں بزم رسول میں نہیں آنا چاہیے یہ حسی مذاق کرنے کی جگہ نہیں ہے بٹا اور آپ کو حسی مذاق کرنے کیلئے پیدا نہیں کیا گیا ہے اللہ نے انسان اور جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے اور یہاں بیٹھ کے عبادت کی جاتی ہے نہ کہ حسی مذاق کیا جاتا ہے اب اتنی اچھی بات میں نے کہی جب سرکار کا روزہ ہو سامنے اور اس وقت موت آ جائے اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے ایک مومن کے لئے بتائیے اس سے اچھی بات کوئی ہو سکتی ہے اس کے باوجود بھی آپ حسی مذاق کر رہے ہیں کیا ضرورت ہے پھر جلسہ کرنے کی مت کیجئے ایسا جلسہ اس جلسے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جس سے آپ کے عمال صحیح نہ ہو سکے جس سے آپ کا عقیدہ ضرورت نہ ہو سکے ایسے جلسے سے کوئی فائدہ نہیں ہے عدابِ بزمِ محبت ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے اس لئے کہ جو نصیب والا ہوتا ہے وہی عدب والا ہوتا ہے باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب بزمِ رسول میں آنے کے بعد کتنوں کا نصیبہ چمک جاتا ہے بزمِ رسول میں آنے کے بعد کتنوں کا نصیبہ بگڑ بھی جاتا ہے یہ بھی ہے آپ حضرات اس کو کھیل نہ سمجھیں بہت نازوک ہے یہ معاملہ مشیر پڑھتا ہوں آپ حضرات محبتوں کے ساتھ سن لیں نوت نبی کی پڑھتا ہوں میں قسمت کتنی اچھی ہے سامنے یا آقا کا روزہ ہو اور میری موت آجائے سامنے یا آقا کا روزہ ہو اور میری موت آجائے پھر تو فرشتے پھر تو فرشتے بھی کہیں اٹھیں رہلت کتنی اچھی ہے پھر تو فرشتے بھی کہیں اٹھیں رہلت کتنی اچھی ہے نات نبی کی پڑھتا ہوں میں قسمت کتنی اچھی ہے رب محشر میں جنت دے گا ماں کی رضا کے صدقے میں رب محشر میں جنت دے گا ماں کی رضا کے صدقے میں اے بیٹو ماں باپ کی دیکھو خدمت کتنی اچھی ہے اے بیٹو ماں باپ کی دیکھو خدمت کتنی اچھی ہے نات نبی کی پڑھتا ہوں میں قسمت کتنی اچھی ہے اہلِ عرب بھی جن کی زیارت کر کے یہ برجستہ بولے اہلِ عرب بھی جن کی زیارت کر کے یہ برجستہ بولے کہ ابنِ رضا ابنِ رضا فخر ریز ہر کی صورت کتنی اچھی ہے نارِ رسالہ حضور تاجو شریعہ صورت کتنی اچھی ہے نات نبی کی پڑھتا ہوں میں قسمت کتنی اچھی ہے نات نبی کی پڑھتا ہوں میں قسمت کتنی اچھی ہے صورت کتنی اچھی ہے